موسیقی ہلو دوستوں میرا نام راکٹر عدیش سنگھ ہے اور میں آپ کا عدیش اکیڈمی پہ سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کا جو یوگ ہے اس کو ہم بہت ایک بات کہتے ہیں کیونکہ ہر ویکتی کا جو مولیانکن آج کے سماج جو کرتا ہے یا ہم سویم کرتے ہیں وہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے جس آدمی کی زیادہ سالری ہے جس آدمی کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ہم زیادہ اچھا مانتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیسہ صرف ایک مادہم ہے ہماری جیون کو چلانے کا ہمارے شریر کو چلانے کا اور اگر ہم صرف پیسہ کمانے کے چکر میں ایسی بہت ساری جو دولت ہے اس کو ہم کھو دیتے ہیں تو ہم سے زیادہ بھاگا کوئی نہیں ہے آج کے جو سیسن ہے آج کے جو لیکچر ہے اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی طریقے کی دھن ہوتے ہیں دولت ہوتی ہے اور ہمیں سب طریقے کی دولت اکٹھے کرنی چاہیے صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے تو ہم سات طریقے کی دولت کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی جو ہے وہ ہے پیسے کی دولت اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمیں جیرنے کے لیے پیسہ چاہیے کیونکہ کھانا ہم پیسے سے کھرید سکتے ہیں رہنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں اپنے گھر کے جو بل دینے ہیں پیسے بجلی کا بل ہے کھانے کا بل ہے یہ سب چیز کے لیے پیسہ چاہیے تو پیسے کی ہمیں جرورت رہتی ہے لیکن ہمیں اتنے پیسے کی جرورت نہیں رہتی ہے جتنا کی لوگ سمجھتے ہیں اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ بہت کم پیسے میں اپنی ساری جرورتیں پوری کر سکتے ہیں دوسری سب سے امپورٹنٹ جو ویلت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویلتھ آف ٹائم یا سمیں کا دھن یا سمیں کی دولت آج کے جمعنے میں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن سمیں نہیں ہے ان کے پاس میں نہ پریوار کے لیے سمیں ہے نہ اپنے دوستوں کے لیے سمیں ہے نہ گھومنے کے لیے سمیں ہے چھٹی تک وہ لینی پاتے ہیں کیونکہ وہ صرف پیسے 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 کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس میں سمیں ہے تو آپ دھنوان ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس میں سب کچھ ہے اور سمیں نہیں ہے تو آپ جندگی کوئی جوائے نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمیں کمائیں اگر آپ کے پاس سمیں رہتے ہیں تو آپ دھنوان ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیسہ تو کسی کے پاس لاکھ ہو سکتا ہے کروڑ ہو سکتا ہے لیکن سمیں سب کے پاس میں برابر ہے دن میں چوبیس گھنٹے ہیں گریب کے پاس میں بھی امیر کے پاس میں جینے کا جو ایک لائف اسپین ہے وہ بھی سب کا قریب قریب برابر ہوتا ہے سبتر اسی سال کے اس پاس میں چاہے وہ گریب ہو چاہے امیر ہو ایسا نہیں کہ امیر آدمی دو سو سال تک جیتا ہے گریب آدمی پچاس سال میں ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس جندگی بھی برابر ہے اور اگر اس جندگی میں ہمارے پاس میں سمیں نہیں ہے اپنے لئے اپنوں کے لئے تو ہم سے زیادہ گریب کوئی نہیں ہے تیسری جو بڑی دولت ہے وہ ہے ہیلتھ کی یا سواست کی دولت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں پیسے کمانے کے چکر میں ترہ ترہ کی بیماریوں سے گرسیت ہو جاتا ہے بلیڈ پریشر ہو گیا شگر ہو گیا ڈائیبیٹیز ہے ترہ 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 کی بیماریاں ہیں کیونکہ وہ اتنا ٹینشن لیتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں اپنے سریر پر دھیان نہیں لیتے ہیں ایک بار دلائی لامہ سے پوچھا گیا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا آسچاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ آسچاری انسان پر ہوتا ہے جو کی پیسہ کمانے کے لیے اپنی ہیلتھ کو خراب کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں جو پیسہ اس نے کمایا اس کو خرچا کر کے اپنی ہیلتھ کو واپس پانا چاہتا ہے لیکن دوستو یہ ہیلتھ واپس نہیں ہوتی ہے ایسی جہدہ تر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی پیسے سے کیور نہیں ہو سکتی تو یہ جروری ہے کہ ہم پیسے کے چکر میں اپنی سواست کو نہ کما دیں سواست ایک بہت بڑی پوجی ہے جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اس کے بعد کی جو چوتی سب سے بڑی پوجی ہے وہ ہے گیان کی پوجی اکثر لوگ صرف گیان کا ارجن کرتے ہیں اپنی نوکری کے لیے جب تک نوکری نہیں ملتی تب تک پڑھتے ہیں کمپٹیشن دیتے ہیں لیکن ایک بار نوکری مل گئی اس کے بعد میں پڑھنا لکھنا بھول جاتے ہیں دوستو گیان بہت ضروری کیونکہ اگر آپ کے پاس میں گیان ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں اور آپ جب ایک کام کریں گے تو اس کا کیا پریڈام نکلے گا یا اگر کوئی چیز ہے تو اس کے پیچھے قارن کیا ہے اگر آپ کو گیان ہے تو آپ اپنی جندگی کو اپنے طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں اور جو اگیانی بیکتی ہوتا ہے وہ جیسے کہ ایک اندھیرے کمرے میں کوئی بیکتی چل رہا ہو وہ جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاتا ہے گرتا پڑتا چلتا پیسہ رہتا ہے تو گیان ایک پرکاش کی طرح ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ لے جاتا ہے گیان اتنا امپورڈنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس صحیح گیان ہے تو آپ غلط کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ کا گیان غلط ہے تو آپ صحیح کام نہیں کر سکتے اور اسی لئے گیان اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی پونجی ہے بہت بڑی طولت ہے اور ہمیں گیان اور جد زندگی بھر کرتے رہنے اچھی ہے سوادھیا سے دوسروں سے سیکھ کر کے کتابوں سے دوستوں ایک پونجی سب سے بڑی ہے رستوں کی پونجی ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی پیسے کے چکر میں پاور کے چکر میں نام کے چکر میں رستوں کو مہتب نہیں لیتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہم سے دور چلے جاتے ہیں ہمارے رستدار ہم سے دور چلے جاتے ہیں ہمارا پریوار ہم سے دور چلا جاتا ہے پھر کسی کے کندھے پہ ہم رو نہیں سکتے کوئی ہمارا دکھ در شیئر کرنے والا نہیں ہے ایسا وقت بھی بڑا بھاگا ہوتا ہے چاہے اس کے پاس جتنی بھی دنگ ہو اس لئے دوستوں رشتوں کو بنایا رکھنا جندگی میں بڑا جروری ہے اور رشتے کمانا بہت جروری ہے کیونکہ بینہ محنت کے رشتے نہیں بن گئے رشتوں کے ساتھ میں جروری ہوتا ہے رشتوں کو نبھانا جب آپ رشتیں نبھاتے ہیں تب ہی رشتیں آپ کے بنے رہنے ہیں یہ بھی بہت جروری ہے دوستوں اس کے بعد چھتے نمبر میں رکھتا ہوں وہ ہے پیس یا شانتی جندگی میں سب کچھ ہے اگر شانتی نہیں ہے تو سب بکار ہے آپ کے پریوار میں اپنے بچوں کو آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے پڑھنے کے لئے آپ کو اپنی پتنی کے ساتھ کلے ہے پتی کے ساتھ کلے ہے آفیس میں باس کے ساتھ کلے ہے سوسائیٹی میں رہتے ہیں شانتی ہے شانتی وہ آدمی بہت دھنوان ہے کیونکہ وہ آدمی اس دنیا کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ دنیا سے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نہیں ایکسپیکٹ کرتا اپنے سے بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا اور اسی وجہ سے اس کے اندر شانتی ہے تو ہمیں شانتی کوشش کرنے چاہیے کانفلکٹ اور جو ایک جنجال ہے اس سے تھوڑا دور جانا چاہیے لیکن شانتی بھی جندگی کیلئے بہت جروری ہے اور یہ ہماری بہت بڑی پونجی اور آخر میں دوستو سب سے امپورٹن چیز ہے کہ گورو رسپیکٹ آنر عجت دیکھئے جیسے آپ نے بیجے مالیہ جی کا نام سنا ہوگا جن کے پاس میں عربوں خربوں کی دولت ہے لیکن وہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں لندن میں رہتے ہیں بہت بڑے منسن میں رہتے ہیں بہت بڑے گھر میں رہتے ہیں لیکن ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ کب انڈیا آ جائیں اور جیل میں جائیں ایسے روج آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے پاس پیسہ بہت ہے پاور ہے لیکن عجت نہیں ہے اور وہیں پہ آپ دیکھو گے جیسے انہا ہزارے جیسے لوگ ہیں جن کے پاس میں کچھ نہیں ہے وہ ایک چھوٹے سے دس بھائی دس کے کمرے میں رہتے ہیں لیکن ان کی عجت ہے ایسے بہت سارے پڑے لکھے ہوتے ہیں پروفیشلز ہوتے ہیں پڑے لکھے سوسل ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں گاندھی جی تھے جن کی پاس پیسہ کچھ نہیں تھا لیکن عجت تھی ان کی تو جندگی میں سب کچھ پا لیا عجت گما دی تو کیا فائدہ ہے اس لئے دوستوں ہمیں عجت کو بھی بنا کر رکھنا ہے عونربل ہونا چاہی سوسائیٹی ہمیں رسپیکٹ کرے ہمیں عجت دے عجت گما کر کے کچھ نہیں کمانا ہے عجت کو بنا کر رکھنا ہے تو اس طرح سے دوستوں آپ نے دیکھا کہ صرف پیسہ ہی ہماری پونچی نہیں ہے دھن نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جندگی میں ہمیں اکٹھا کرنی چاہیے یہ ساری چیزیں محنت سے اکٹھا ہوتی ہیں اور جب ان سب چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے تب آپ اصلی دھنوان کہلائیں گے مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے کوئی سکھا ہوگا اور آپ یہ پیسے کے پیچھے جو بھاگنے کی پرورتی ہے اس سے آپ دور اٹھیں گے اور باقی سب طریقے کے دھنکہ سنسے کرنے کی کوشش کریں گے دھنیوان